اسلام علیکم کیا آرچال ہے سب دوستکو امریکتوں خیال خیالیوں سے جی دوستو پشلی ویڈیو میں آپ کو میں نے بتایا تھا گلبرک ایزیکٹیو کی اسٹالمنٹ پلان کے حوالے سے تو کل ہی وہ میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور الحمدللہ جو پیار محبت کرنے والے آپ جیسے کوئی دوست تھے ان کی کل ہی میں نے فائل بک کی اور ان کی فائل بن کے بقیدہ طور پر آگئی ہے تو آج میں نے آپ کو فائل کی دکھانا ہے کہ کیسے اسٹالمنٹ والی جو فائل ہیں وہ بک ہو کے آئے گی آپ کو اس کا معلوم ہو تاکہ آپ کے ذاہر تھگی برا ڈینا ناو جائے سکتا کریں تو یہ گلبرک کی جو ایکچول جو فائل ہے وہ میں نے کل بھی لکھائی دی اس طرح انڈویلپ کی اندر ذرا کی نزدیکہ کے لکھاؤنگا آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ ایسے پیک ہوگے خوبصورت سی انڈویلپ کی اندر آپ کو فائل بلے گی یہ فائل کو آپ نے ایسے ایسے نکالنا ہے یہ ایکچول یہ ایکچول فائل ہے نہیں فائل کو اندر سے اس کا محلوم ہو وہ حیاتہ میں نے آپ کو آر ایڈی دکھایا ہوئے جو اثر چیزز آپ نے دیکھنی ہے جب فائل بنی کے آئے گی کمپنی ہی طرف سے تو یہ نوڈ جو آپ کے پاس یہ پچاس روپے کا نوڈ سال لگا ہوگا اور یہ آپ کا سیریل نمبر اور یہ آپ کا ریفرنس نمبر تاکہ یہ پانچ سال کا پیمنٹ پلین ہے یہ پانچ سال کی آپ کی جائدات ہے یہ کوئی آج اور کل کا کھوٹے کھوٹی کا کھیل لی ہے یہ فائل لیتے ہوئے آپ نے یہ چیز کا خاص طور پر رکھا رکھنا ہے یہ چیز آپ کو ملے گی اس پر پورا وہ شیڈول آپ کا لکھا گیا ایڈی کارڈ نمبر ریفرنس یہ اور یہ کمپنی کے ریکارڈ میں یہ چیز موجود ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ آگے ان کا جو فائل پرفارما پورا آپ کا فلفل کیا گیا ہے اس میں اٹیچ ہے تو کمپنی کا بینک اکاؤن نمبر اس میں بھی آر ایڈی اٹیچ ہے جہاں پہ آپ نے پیمنٹ کرنی ہے تو اگر آپ کو رسید ڈریکٹ نہیں دے سکتے کمپنی بھی کہہ رہی ہے کہ آپ بینک میں ہی پیمنٹ کریں اور یہ فرس انسالمنٹ جانے کے بعد آپ کے پاس جو اگلا شروع چلے گا وہ یہاں پہ آپ میں لکھنا ہے تو آج کی یہ ویڈیو آپ کو بنا کے بتانے کا مقصد سے یہ تھا کہ گل برگ اگزیکٹی ملتان کی جو اسٹالمنٹ پلان فیز ون ٹو کا جو سٹارٹ ہویا ہے فیز ون کی شاندار کامجا پیما فیز ٹو کا جو شروع سٹارٹ ہویا ہے اس میں جو فائل کیسی ہے کیا چیز ہے کیسے بن کیا گئے وہ چیز آپ کو دکھانا مقصد تھا اور کبھی میں نے یہی کہا تھا کہ اگر آپ ایک پانس سو روپیاں ڈیلی سیف کر سکتے ہیں تو آپ کو حق حاصی رہے کچھ سوسائٹی میں انگلشمنٹ کرنے کا انگلشمنٹ کریں کمیٹی نہ ڈالیں کمیٹی ڈال کے آپ کو کچھ نہیں حاصل ہوتا یہ سب در ہمیں بازی ہے دل کو وہ اوصلہ آپ کے ہوتا ہے کہ ہم نے کمیٹی ڈالی ہے کیا پیسے ہیں جی آج تک مجھے یہ بتایا آپ نے کمیٹی ڈال کے کتنے کروڑوں کمائے ہیں نیور وہ آپ نے کمیٹی ڈالی کٹھے ہیں آپ نے یوز کر لی ہے دل کو وقتی طور پر آپ کا معاملہ سولڈ آرڈ ہو گیا لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوا ایک معاملہ تھا آپ نے اس کا سولڈڈ کر لی ہے کوئی بزنس لوگوں نے کر بھی لیتے ہیں ہم ہوتے ہیں بزنس یہ نہیں لیکن اتنی اچھی افرچنٹی میں آپ کمیٹی والے معاملے میں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے کمیٹی ڈال لی ہے آپ ایک سال کا شروع رکھے یہ کمیٹی ڈالیں دس ہزار پر آپ بڑھ رہے ہوں گے ایک لاکھ بیس ہزار پر ایک سال میں آپ کے اوٹ کر رہے ہوں گے اگر ایک سال بعد آپ کو پیمر بھی کہیں ضرورت ہوئی تو انشاءاللہ باب وزر خدار جی پی گروپ کمپنیز کا سپنسیبل ہے وہ آپ کو اس کے پرافٹ کے ساتھ آپ کی فائل بائک کرے گا ایمن کے گنبر اگزیکٹیو کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس پرافٹ کے ساتھ اپنی یہ فائل واپس بائک کرنے کا حق دار ہے اگر کسی کو درمیان میں پیمر بھی ضرورت پڑتی ہے تو کمیٹی کوٹی کے چکر میں نہ پڑھیں آپ نے آپ کو ضائع مت کریں دس دار کے ساتھ اپنی فائل بک کروانے پانچ پر لے گی اگر اللہ آپ کو حمد دے تفیق دے زیب زیادہ اجازتی ہے تو سات پر لہ دس پر لہ اور ایک کنال بھی ہے وہ ساڑھ تیر پر لے گی بوکنگ بھی ہے بوکنگ کروانے فائدہ اٹھائیں دعا میں یاد رکھیے گا اللہ آپ بھی